اسلام علیکم میں ہوں حماس ویل اور آپ دیکھ رہے ہیں غروف اکر چائنہ سپیچل ایڈنسٹریٹف ریجن کے نام سے جاننے والی اور پہچاننے والی جگہ کا نام ہانگ کانگ ہے جس نے دو ہزار اکیس کا اختتام زیرو کوویڈ سکسس کے ساتھ کیا اور آج اس وقت جبکہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت ہانگ کانگ میں پانچ لاکھ سے زائد کوویڈ کیسز اور دو ہزار سے زائد لوگوں کی امباد ہو چکی ہے جبکہ اسی سال کے شروع میں کل امباد کی تعداد دو سو سے کچھ زیادہ تھی اس حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیلڈ ویڈیو ہم آج بنانے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ با بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں کوویڈ ڈرگ سے ریلیٹڈ بھی ایک چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا تو یہاں پر اگر آپ سب سے پہلے چلتے چلیں تو یہ دیکھئے فائف مارچ دوہتر بائس کو جو ہے وہ سی این این ورلڈ کا جو ہے وہ یہ آرٹیکل ہے یہاں پر ہونگ کونگ بیٹ آن زیرو کوویڈ ناو اٹس فیسنگ آ پیونٹیبل ڈیزاسٹر اور یہاں پر آپ چاہیں تو اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور کچھ امیجز وغیرے سے بندردہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہونگ کونگ کا کیا حالی آرون چوبیس فروری کی قریب بھی لوگ ڈان تھا وہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساؤ چائنا مارنگ پوسٹ ہے ہونگ کونگ گھرز رش تو گیٹ ہیئر کٹس ایس سلونز ری اوپن وائل شاپس اونر آر سٹائل آنگ سٹائلیس ووری آباؤ ڈا انکنسسٹنٹ سوچل ڈسٹنسنگ پولیسی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس مارچ نو بج رات کی آئی ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ بھی آپ دیکھتے ہیں نورمال پیسنجر کیپسیٹی اسی کے ساتھ میں آپ کو ایمپورٹن ڈیولپمنٹ بتاتا چلوں میں نے 16 جنوری دو ہزار بائیس کو یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی ڈبلو ہے جو ریکمنٹ ڈرگ فور کوویٹ ٹریٹمنٹ جس میں میں نے پورا آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جہاں پر جا کر کوویٹ ڈرگ کے حوالے سے کمٹی ڈیٹیل چیز کو پڑھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گلوبل ٹائمز کی جو ہے وہ آج دس مارچ دو ہزار بائیس کی نو بچ کے بائیس منٹ رات کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چائنا فرس کوویٹ نائنٹین اورل ٹریٹمنٹ ڈیلز کنفرم جو کہ فائزر کے ساتھ ہوئی ہے اب فائزر کی کونسی ویکسین اس حوالے سے بھی جہاں ہم نے ایک سال پہلے جو ہے وہ ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی تمام ویکسین کے حوالے سے وہ بھی آپ چاہیں تو جا کے ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس آرٹیکل بھی کو بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اب چائنا فائزر کے درمیان جو ہے وہ یہ ایک اگریمنٹ ہوتا ہونے جا رہا ہے اب وہاں پہ جو ہے کوویٹ کی ویکسین کے ساتھ جو ہے وہ اورلڈرگ بھی جو ملے گی جیسے کہ آپ کو مخار ہو گیا تو مخار کی دوا بھی آپ کو ملے گی اور سیچویشن اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں سب سے زیادہ کیسز ہیں جرمنی فرانس نیدرلینڈ جاپان اٹلی رشیا اور ہانگ کانگ جو ہے وہ اس وقت تک اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے یہاں پہ یہ اپ ڈیٹ ہوگی جب میں وڈی شروع کر رہا تو نہیں وہ آتا پانچ لاکھ پانچ سو اکی آون جو ہے وہ ٹوٹل کیسز ہیں ہانگ کانگ میں اور اگر آپ یہاں پر نیو کیسز انہوں نے اپلوڈ نہیں کریں اور اگر آپ یہاں پر دیکھتے چلیں آج جو سب سے زیادہ مواد ہوئی ہیں وہ رشیا میں یو ایسے میں انڈونیشیا میکسیکو چلی ساؤتھ کوریا جاپان پولینڈ ترکی ایران اٹلی جرمنی فرانس یہ وہ تیرہ ممالک ہے جہاں سو سے زائد لوگوں کا جو ہے وہ آج انتقال ہوا ہے جس میں فرانس جو ہے وہ ایک میں ایک سو سات لوگوں میں انتقال ہوا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ لے لیں اسپین تھائیلینڈ رومانیا گریس کینیڈا ہنگری نیترلینڈ ڈینمارک ازرائیل سولوویکیا جورجیا ساؤتھ افریقا آسٹرییا آسٹریلیا سائیبیریا پرتگال جہاں جو ہے وہ تقریباً بیس کے قریب یا بیس سے زائد جو ہے وہ لوگوں کا انتقال ہوا ہے اور یہ کل ملاکے جو ہے وہ انتیس سے تیس ممالک ایسے ہیں جہاں بیس سے زائد لوگوں کا جو ہے وہ انتقال آج کے دن میں ہوا ہے اور اگر آپ صرف ہانگ کون کی کنڈیشن دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو گراف نظر آ رہا ہوگا یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ دو سو ٹوٹل انفیکٹڈ کیسز تھے دسمبر چھبیس دسمبر دو ہزار اکیس تک اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ اکتیس دسمبر کو جو کنفرم کیسز سے وہ دو سو اکتیس ہیں اور آپ یہاں سے ہلکا سا آگے بڑھیں ایک جنوری کو آٹھ سو پچپن ہوئے اور اس وقت اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایکٹیف کیسز کی جو ہے وہ تعداد ہے پانچ لاکھ پہنتیس ہزار ایک سو بتیس اس طرح ڈیتھ بھی آپ دیکھ لیں تو پندرہ فیوری دو ہزار بائیس تک دو سو چوبیس لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اب تب سے لے کر پندرہ فروری سے لے کر آج گیارہ مارچ ہے اور نو مارچ تک ہے ڈیٹھا ہے دو ہزار آٹھ سو انسٹھ لوگ جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں اور اوہرال آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گراب جو ہے وہ ہائپ جا رہا ہے یہ تو ہوئے کووڈ کے ساتھ سے جو ہے وہ ہانگ کون کی ڈیٹیل اپ ڈیٹ اسی کے ساتھ اگر اس کو ذرا آپ پاکستان سے کمپیر کریں تو متواتر طور پر جو ہے وہ اس بات کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو میچے اسٹیڈیم میں ہو رہے ہیں پبلک اسٹیڈیم میں جا کر جو ہے وہ میچ دیکھے ساتھ ہی آپ کو یہ بات شیئر کرتا چلوں کہ چائنا نے کچھ دنوں پہلے ہی بیجنگ اولمپکس کا زیرو کووڈ پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ استتام کیا ہے وہ زیرو کووڈ پالیسی کیا تھی اس حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ چاہیں تو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں آئی کا ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگا لنک لیکن پاکستان میں جو ہے وہ جس حساب سے اسٹیڈیم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کہیں آنے والی آفت کو دعوت تو نہیں دی جاری ایک ہانگ کانگ جیسا ریجن جو دو ہزار اکیس کرتا ہم اس بات پر کرتا ہے کہ اب ہمارے ہم کوئی کووڈ نہیں آ سکتا ہم نے اس قسم کا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا ہے اور چند ہی دنوں میں جو ہے وہ اس کا یہ حال ہو گیا ہے اور اس وقت اگر کہیں لاغڈ آن ہے اور واضح طور پر کوئی سٹرک لاغڈ آن ہے جہاں سٹیوشن بہت زیادہ کرٹیکل خراب ہے تو وہ ہانگ کانگ ہی ہے تو ہوپسو کے وقت رہتے ہی جو ہے وہ ہمارے ملک میں اس حساب سے کوئی بزابتہ نظام قائم ہو جائے جس میں سوشل ڈسٹنسنگ کے حوالے سے ایک واضح پالیسی ہو اگر اسٹیڈیم میں ہر شخص کو ایک واضح طور پر بیٹھنے کی ایک مناسب بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی تو اس میں کوئی کباحت کوئی برائی یہ بات لازم نہیں ہے کہ اسٹیڈیم میں بیٹھنے والے تمام لوگ ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھیں ان کو اچھی فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جا سکتی ہیں اچھی چیئرز پروائیڈ کی جا سکتی ہیں اچھی ڈسٹنسنگ بھی پروائیڈ کی جا سکتی ہے تو ہوپسو آنے والے وقت میں جو ہے وہ پاکستان کو کسی بھی قسم کے کوویڈ پینڈیمک کا سامنا نہ کرنا پڑے اس حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہماری کمنٹ میں ضرور مینچن کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا فی الوقت یہ لیتنا ہی اس فقیر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ و ناصر فیمان اللہ